اسلام علیکم دوستو این ویلکم الفا ویوز آج سے چودہ سو سال پہلے دنیا نے ایک عظیم فاتح ایک ایسا عظیم سپہ سلار بھی دیکھا ہے جو دشمنوں کی بڑی سے بڑی صفوں کو بھی توڑ دیا کرتے تھے شہادت کے جذبے سے سرشار یہ جمجو دشمن کی تعداد سے کبھی نہیں گھبرائے اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب پانے والے اس سپہ سلار کا نام حضرت خالد بن ولی تھا انہوں نے ایک سو پچیس کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ہیں ایک جنگ تو ایسے بھی لڑی گئی کہ ان کے ہاتھ سے نو تلواریں دیکھیں حضرت خالد بن ولید کی جنگی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے اپنے ایک ٹینک کا نام اسی جلیل القدر صحابی کے نام سے منصوب کیا کیا وجہ تھی کہ پاکستان نے اس ٹینک کا نام الخالد رکھا اس ویڈیو کے این تک آپ حقیقت جان جائیں گے چینل پہ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے یہاں الخالد اور ارجن کو نہایت امانداری سے کمپیر کیا جائے گا اور ان دونوں کے بارے میں جو فیکٹ اویلیبل ہیں ان پہ گفتگو کی جائے گی اور کینڈلی اگر کچھ یہاں سے مس ہو جائے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹینکوں کے ناموں کے بارے میں بات کرتے ہیں الخالد ٹینک کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے ارجن ٹینک کا نام ماہ بہارت کے پانچ پانڈووں میں سے تیسرے نمبر والے بھائی ارجن کے نام پہ رکھا گیا ہے یہاں پہ ہم دونوں ٹینک کو نہایت امانداری کے ساتھ کمپیر کریں گے جس میں ہم ان کے ڈیزائن، پروٹیکشن، فائر پاور، ڈیمیج پاور، بیٹل منجمنٹ سسٹم، انجن پاور اور موبیلیٹی کے بارے میں بات کریں گے یہ ٹینک دونوں ملکوں کے مین بیٹل ٹینک ہیں جہاں ارجن کا پلیس آف اوریجن انڈیا ہے وہاں الخالد کا پلیس آف اوریجن پاکستان اور چائنہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈیزائن کی الخالد ٹینک کا ڈیزائن 1993 میں کیا گیا اور 2001 میں یہ ٹینک پاک فوج میں شامل ہوا ارجن ٹینک کا ڈیزائن 1974 میں ہوا اور 2004 میں اس کو بھارتی فوج میں شامل کیا گیا الخالد ٹینک کی لمبائی 33 فٹ اور چڑائی 11.6 فٹ ہے ارجن ٹینک کی لمبائی 34.11 فٹ اور چڑائی 13 فٹ ہے الخالد ٹینک کی انچائی 7.1 فٹ ہے اور اس میں عملے کے تین ارکان شامل ہوتے ہیں جو کمانڈر، گنر اور ڈرائیور پر مشتمل ہے ارجن کی انچائی 9.2 فٹ ہے اور اس میں عملے کے چار ارکان شامل ہوتے ہیں جو کمانڈر، گنر، ڈرائیور اور لوڈر پر مشتمل ہیں یہاں پہ میں ایک بات واضح کرتا چلوں الخالد ٹینک میں آٹو لوڈر ہے جبکہ ارجن کو مینولی لوڈ کیا جاتا ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں آرمر کی الخالد ٹینک کے آرمر کی بات کی جائے تو یہ کمپوزٹ، آر ایچ اے یعنی رول ہوموجینیس آرمر ای آر اے یعنی پروڈکٹ ایکسپلوزیو ری ایکٹیو آرمر پر مشتمل ہے جبکہ ارجن ایم کے ٹو، ای آر اے، این ای آر اے یعنی نون انرجیٹک ری ایکٹیو آرمر اور کانچن پر مشتمل ہے اب بات کرتے ہیں دونوں ٹینکوں کے فائر پاور کی الخالد ٹینک میں ایک سو پچیس ایم ایم کی سموتھ بور گن لگی ہوئی ہے جو چھے سے ساتھ راؤنڈ پر منٹ کام کرتی ہے ارجن میں ایک سو بیس ایم ایم کی رائفل گن ہے جو آر سے دس راؤنڈ پر منٹ کام کرتی ہے امونیشن کی بات کی جائے تو الخالد میں ایف ایس اے پی ڈی ایس سسٹم لگا ہوا ہے جس کا مطلب فن سٹیبلائزڈ آرمر پرائسنگ ڈسکارڈنگ سبوٹ ہے اور اس کے ساتھ ایچ ای ایس ایچ یعنی ہائی ایکسپلوزیو سکواش ہیڈ اور رائفلز ایٹی جی ایم ہے اور دوسری طرف ارجن میں ایف ایس اے پی ڈی ایس ایچ ای ایس ایچ اور ایل اے ایچ ایٹی جی ایم سسٹم ہے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ایٹی جی ایم کی یعنی انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل الخالد ٹینک میں رشیہ کا بنا ہوا نائن ایم ون ون نائن ریفلیکس سسٹم ہے اس کی رین چار سے پانچ کلومیٹر ہے اور وہیں ارجن ٹو میں اسرائیل کا بنا ہوا ایل اے ایچ ایٹی یعنی لیزر ہومنگ اٹیک سسٹم ہے جس کی رین چھ سے آٹھ کلومیٹر ہے الخالد ٹینک اور ارجن ٹینک میں سات اشاریہ باسٹھ ایم ایم کی کو ایکسل مشین گن اور بارہ اشاریہ سات ایم ایم کی انٹی ائرکرافٹ گن لگی ہوئی ہے جہاں الخالد ٹینک میں ایک سو بیس ایم ایم کے انچاس گولے ہوتے ہیں وہاں ارجن ٹو میں صرف انتالیس راؤنڈ اور جہاں الخالد ون میں سات اشاریہ باسٹھ ایم ایم کی پندرہ سو گولیاں ہوتی ہیں وہاں پر ارجن ایم کے ٹو میں صرف ایک ہزار گولیاں الخالد ون میں بارہ اشاریہ سات ایم ایم کی گولیوں کی تعداد سات ہزار ایک سو ہے جبکہ دوسری طرف ارجن ایم کے ٹو میں گولیوں کی تعداد صرف تین ہزار اب بات کرتے ہیں بیٹل منیجمنٹ سسٹم کی اگر بات کی جائے الخالد کے بیٹل فیلڈ منیجمنٹ سسٹم کی تو الخالد ٹینک رہبر یعنی انٹیگریٹڈ بیٹل فیڈ منیجمنٹ سسٹم کو یوز کرتا ہے یہ ایک ڈیجیٹل کمیونکیشن سسٹم ہے اس کو پاکستان کی ہائی ٹی، ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا اور کیر یعنی سینٹر آف ایڈوانس ریسرچ اینڈ انجینرنگ نے ملکے بنایا ہے اس کے ذریعے الخالد مدان جنگ میں دوسری فائٹنگ یونٹ کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور یو اے وی سے آنے والی تمام ویڈیو فوٹیج اور انفرمیشن کو دیکھ سکتا ہے الخالد ٹیک میں انرشیل اینڈ جی پی ایس نیویگیشن ہے جو اس کو سیٹلائٹ سے کنیکٹ کرتا ہے اور اس میں لیزر رینج فائنڈر کی سہولت بھی موجود ہے الخالد میں کمپیٹرائز فائر کنٹرول سسٹم ہے اور اس میں کمانڈر اور گنر دونوں کے پاس ڈوال ڈے اینڈ سائٹس ہیں الخالد ٹیک میں کمانڈر کے پاس پینورامک سائٹس سسٹم ہے جس کے ذریعے وہ گنر کو ٹارگٹ کے بارے میں بتا سکتا ہے الخالد میں لیزر وارننگ سسٹم بھی ہے اسے انفورید ریفلیکٹیو پینٹ بھی کیا گیا ہے الخالد میں سموک، شیف، فرگمنٹیشن اور گرینٹس لانچر لگے ہوئے ہیں الخالد ٹیک میں نیوکلئر، بائیولوجیکل اور کیمیکل اٹیک سے بچنے کے لیے ان بی سی سسٹم بھی لگا ہوا ہے الخالد ٹیک میں آگ سے بچنے کے لیے انٹرنل فائر ایکسٹنگشہ اور ایکسپلوشن سپریشن سسٹم لگا ہوا ہے ندی نالوں کو پار کرنے کے لیے یہ سنورکل سسٹم سے لیس ہے جس سے مقصود تیاری کرنے کے بعد یہ ٹینک پانچ میٹر گہرے پانی میں اتر سکتا ہے ارجن ایم کے ٹو میں اگر بیٹل فیلڈ منیجمنٹ سسٹم کی بات ہو تو اس ٹینک میں ڈی آر ڈی او یعنی ڈیفینس ریسرچ ڈویلپمیٹ آرگنیزیشن اور ای ایل بی آئی ٹی یعنی انٹرنل ڈیفینس الیکٹرونکس کمپنی کا بنا ہوا سسٹم ہے یہ سسٹم اس کو میدان جنگ میں دوسری فائٹنگ یونٹ سے کنیکٹ کرتا ہے اور ارجن ایم کے ٹو میں کمپیوٹرائز تھرمل فائر کمانڈ کنٹرول ہے اور اس میں کمانڈر کے لیے پینر آمک سائٹ سسٹم بھی موجود ہے ارجن ٹینک میں لیزر رینج فائنڈر، ہنٹر کرر کیپابیلیٹی اور آٹومیٹک ٹارگٹ ٹریکر فکسٹ ہیں ارجن کے اندر لیزر وارننگ اینڈ کاؤنٹر میشر سسٹم لگا ہوا ہے جو اس کو تین سو ساٹھ ڈگری کی کوری دیتا ہے ارجن ایم کے ٹو میں ڈرائیور کے لیے تھرمل نائٹ ویجن سائٹ اور ایڈوانس لینڈ نیوگیشن سسٹم بھی موجود ہے اس میں انرشیل اینڈ جی پی ایس نیوگیشن سسٹم بھی ہے اس ٹینک کے اندر نیوکلر، بائیلوجیکل اور کیمیکل اٹیک سے بچاؤ کے لیے سسٹم موجود ہے اس ٹینک میں ہوا کو ساف کرنے کے لیے فیوم ایکسٹریکٹر سسٹم بھی ہے اور آگ سے بچاؤ کے لیے انٹیگریٹڈ فائر ڈیٹیکشن اینڈ سپریشر سسٹم بھی لگا ہوا ہے ارجن ایم کے ٹو ٹینک سپیشل پریپریشر کرنے کے بعد صرف دو اشاریہ پانچ میٹر گہرے پانی میں ہی اتر سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دونوں ٹینکوں میں لگے ہوئے انجن کی تو الخالد ون میں کے ایم ڈی بی سکس ٹی ڈی 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 سکس سیلینڈر کا لکوڈ کول سپر چارج انجن لگا ہوا ہے جو اس کو بارہ سو ایچ پی کی طاقت مہیا کرتا ہے اور دوسری طرف ارجن ایم کے ٹو میں ایم ٹی یو ایم بی ایٹ تھری ایٹ کے اے فائف زیرو ون وی ٹین کا لکوڈ کول ٹربو چارڈ ڈیزل انجن لگا ہوا ہے جو اس کو چودہ سو ایچ پی کی طاقت فراہم کرتا ہے تو یہاں بات کرتے ہیں سپیڈ کی جہاں الخالد کی سپیڈ بہتر کلومیٹر پر آور ہے وہاں ارجن کی سپیڈ صرف ساٹھ کلومیٹر پر آور ہی ہے اگر آپریشنل رینج کی بات کی جائے تو دونوں ٹینکوں کی رینج پانسو کلومیٹر ہے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں دونوں ٹینکوں کے ویٹ کا جہاں الخالد کا وزن فورٹی سکس ٹن ہے وہاں ارجن ایم کے ٹو کا وزن سکسٹی ایٹ ٹن ہے اب ہم یہاں بات کرتے ہیں دونوں ٹینکوں کی قیمت کے بارے میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے قیمت کو ڈالر میں منشن کیا ہے جہاں الخالد ون کی قیمت چار اشاریہ سات ملین یو ایس ڈالر ہے وہاں ارجن ایم کے ٹو کی قیمت سات اشاریہ آٹھ ملین یو ایس ڈالر ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا تو کائنڈلی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر میں نے کہیں سے کچھ مس کیا ہے اور نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں Thank you so much for watching